بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر حریت سے ہوں گے تو آج جو میں ریسپی آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں وہ ہیں ڈال چاول اور ڈال چاول ہر گھر کی ایک پسندیدہ غزہ ہے ہر ایک کے بنانے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے تو میں ڈال چاول کیسے بناتی ہوں آج میں آپ کو اس ریسپی میں سکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ایک مزدار قسم کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی جو بہت یونیک سٹائل میں چٹنی ہے اور اس ڈال چاول کے ساتھ ایک پرفیکٹ چٹنی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ڈیڑھ گلاس ڈال چنا جو میں نے پانی میں ایک گھنٹے کے لئے بھگو دی تھی وہ ہے پھر ہاف کپ میرے پاس مسور کی ڈال ہے جس کو میں نے دس منٹ کے لئے پانی میں بھگو دیا تھا پھر ایک چھوٹے سائز کا پیاز تھا جسے میں نے کارٹ لیا ہے چار ادر ٹماٹر تھے جن کو باریک کٹ لیا ہے پھر ساتھ میں ون ٹیبل سپون ادرک تھا جس کو چوب کر لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میرے پاس تھا لیسن جس کو میں نے باریک چوب کر لیا پھر یہاں پہ ہاف میرے پاس چکن کیوبز ہے اور ساتھ میں میرے پاس ون ٹی سپون ہلدی پاودر ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہے ون ٹی سپون لال مچ پاودر ہے ون ٹیبل سپون میرے پاس نمک ہے اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں جوائن اور ساتھ میں میرے پاس جو تڑکے کے لیے چیزیں ہیں اس میں میرے پاس کڑی پتہ ہے اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہے تو اس کا دال چاول کے ساتھ جو دال کو ہم بگار لگائیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کی جگہ دھنیا بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ون ٹی سپون میرے پاس ہے زیرہ ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا ہے ون ٹی سپون لیسن ہے چاپ کیا ہوا اور ون ہی ٹی سپون میرے پاس یا ایک ادت چھوٹے سائز کی ہری مرچ اس کو آپ باری کاٹ لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو اس کے لیے میں نے پانی لے لیا ہے اور پانی میں نے لیا ہے تقریبا ہمارے پاس ڈیڑھ کپ جو چنے کی دال تھی تو میں نے تین کپ جو تھا پانی لے لیا ہے پانی گرم ہو جائے تو اس میں اپنے ساری سپائسیز ہم نے ڈال دینے ہیں اور ساتھ میں ہی کٹا ہوا جو پیاز تھا ٹمارٹر تھے اور لیسن چاپ کیا ہوا تھا ادرک چاپ کی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں ہم نے ہمارا جو پانی گرم ہوا اس میں ڈال دیں اور ساتھ میں ہی اس میں ڈال چنہ اور ڈال مسور ڈال دیں پھر ہم نے اس کو جو ہمارے ساری چیزیں ہیں ان کو بائل آنے تک ہم نے ککر کو بند نہیں کرنا جب بائل آ جائے اچھے طریقے سے اس کے اوپر سے جھاگ آپ جو چنے کی دال جب پکتی ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتی ہے اس جھاگ کو آپ ریموو کر لیں اور پھر جب پانی بائل ہونے لگے تو آپ نے اس کو ویٹ لگا دینا ہے آپ اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو ویٹ لگا سکتے ہیں میری یہاں پہ تقریباً بارہ منٹ لگے تھے اور جو دال تھی وہ گل گئی تھی تو جب تک ہماری دال جو گلتی ہے ہم یہاں پہ چٹنی بنا لیتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پہ تین ادر تماؤٹر لے لئے ہیں اور ایک چھوٹے سائز کا میں نے یہاں پہ پیاز لے لیا ہے اور ایک ادر ہری مرچ لے لی ہے تو ان کو میں نے دھو لیا ہے تماؤٹر کو چھیل لیا ہے اور پھر یہاں پہ چولے کے اوپر ڈریکٹ آپ نے تماؤٹر رکھ کے ان کو جلا دینا ہے آپ نے تماؤٹر کو بائل کر کے اس کا چھلکہ نہیں اتارنا اس سے فلیور اچھا نہیں آئے گا بلکہ اس کو جلانا ضروری ہے تماؤٹر جل جائیں ان کا چھلکہ ریموو کر لیں تو ساتھ ہی ہم نے تھوڑا تھوڑا پیاز اور ہری مرچوں کو بھی جلا دینا ہے جلانا اس لئے ہے کہ جو چٹنی کے اندر فلیور آئے گا جو ٹیسٹ آئے گا وہ آپ کا بائل کیے ہوئے تماؤٹر کے ساتھ بہت رفلی سا بھی نہ ہو اور بہت فائن بھی نہ ہو تھوڑا موٹا موٹا ہو تو یہاں پہ چٹنی میں نے بال کے اندر ڈال دی ہے اور پھر یہاں پہ ون ٹیبل سپون جو میرے پاس سرکہ تھا وہ میں یوز کری ہوں دو جگہ پہ چٹنی تھی یعنی ون ٹیبل سپون میں نے ایک بال میں ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے دوسرے بال میں ڈالا ہے تو اس چٹنی کو سالسہ بھی کہتے ہیں اور اس کو ٹماٹر کی چٹنی ٹماٹر پیاس کی چٹنی بھی کہا جاتا ہے پھر یہاں پہ ہاف ٹی سپون میرے پاس نمک تھا جو تھوڑا تھوڑا میں نے دونوں ہماری جو چٹنیاں تھی بال میں ڈالی ہوئی ان میں ڈال کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو یہ ہماری چٹنی بھی تیار ہوگی اس کو آپ سالسہ بولیں یا ٹماٹر کی چٹنی بھی بول سکتے ہیں پھر یہاں پہ ہم نے جو چاول تھے وہ ریڈی کر لینے ہیں یہ زیرہ زیرے والے چاول تڑکے والے چاول ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو ایک میڈیم سائز کا پیاز میں نے کڑائی میں ڈال کے آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیا ہے جب میڈیم براؤن ہمارا پیاز ہو جائے تو میں نے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ کالا زیرہ جسے شاہ زیرہ کہتے ہیں وہ ڈالا ہے اور دو منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری مرچ ہے وہ ڈال دی ہے اور اس کو بھی میں نے ڈالتے ساتھ ہی فرائی کر لیا ہے زیرہ اور مرچ ہماری فرائی ہو جائے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر دو منٹ کے لیے پکا لیں اور پھر اس میں ہم نے اپنے جو سپائسیز جس میں میرے پاس ون ٹی سپون کالی مرچ ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ساتھ میں ہی ٹو ٹیبل سپون میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں تو اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے جو ہمارا مسالہ تھا اس کے اندر ڈال کے بھون لینا ہے جب ہمارا مسالہ بھون جائے تو پھر میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے میں نے یہاں پہ دھائی گلاس جو چاول تھے پہلے سے بھگو کے پانی میں رکھے ہوئے تھے تو اگر دھائی گلاس چاول لیں تو پانچ گلاس اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں تو آپ اپنی جو پانی کی کونٹیٹی ہے چاول کے حساب سے ہی رکھیے گا اگر تین گلاس آپ کے پاس چاول لیں تو آپ نے چھے گلاس پانی پانی ڈالنا ہے دو گلاس چاول لیں تو آپ نے چار گلاس پانی ڈالنا ہے میرے پاس یہاں پہ دھائی گلاس جو چاول تھے تو میں نے یہاں پہ پانچ گلاس پانی ڈالا ہے پانچ گلاس پانی ڈالنے کے بعد جب پانی بوائل ہونے لگے تو ہم نے اس میں ہمارے جو چاول تھے وہ ایڈ کر دینے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پکا لینا ہے یعنی ایک کنی چاول جب رہ جائیں تو ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو چاول کا پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس پوائنٹ پہ اپنے چاولوں کو دم لگا دینا ہے تو دم لگانے کے بعد جب تک ہمارے چاول جو ہیں ان میں دم آتا ہے ہم اپنی دال کو دیکھ لیتے ہیں تو دال بھی ہماری زبردست قسم کی جو دیکھیں تیار ہو گئی ہے نیچے اور پھر ہم نے اس کو تڑکہ لگا لینا ہے تو ایک الگ فرائی پان میں میں نے یہاں پہ آپ دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا آپ تڑکہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس کا آپ تڑکہ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آئل کا استعمال کیا ہے میں نے یہاں پہ چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور پھر اس میں پہلے لیسن ڈالا ہے ہلکا سا لیسن فرائے ہو تو ساتھ میں ہی ہم نے زیرا اور ہماری جو ہری مرچ ہے وہ ڈال دینی ہے اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور ساتھ میں ہی ہم نے ہمارا جو کڑی پتہ تھا وہ ڈال دینا ہے کڑی پتے کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے دال کے تڑکے میں یہ میری باجی کے گھر کڑی پتے کا پودا لگا ہے جہاں سے میں کڑی پتہ لے کے آئی تھی آپ کے پاس کڑی پتہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں پہ دھنیے کا استعمال کر سکتے ہیں ہرا دنیا ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سوکے دھنیا کا استعمال کر رہی ہوں ہرا دنیا ڈال کر آپ نے تڑکہ لگا لینا ہے اپنی دال کو اور یہ دیکھیں کتنے تڑکہ جیسے ہی آپ کوکر کے اندر یا آپ نے پین کے اندر جو بھی جس چیز میں آپ دال بنا رہے ہیں آپ نے تڑکہ ڈالا ہے اوپر سے کور لازمی کیجئے گا وہ ایک اچھا سا فلیور آپ کی دال کے اندر آ جائے گا تو یہ دیکھیں ہماری جو دال تھی اس کو تڑکہ آ گیا ہے دال بھی ہماری زبردست قسم کی تیار ہے چٹنی بھی تیار ہے اور ہمارے جو چاولیں ان کو بھی ماشاء اللہ سے دم آ گئے تو اب ہم ان سب چیزوں کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ساتھ میں سیلیٹ آپ بنا لیں میں نے یہاں پہ کچمبر سیلیٹ بنایا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں آپ نے کیوکمبر یوز کرنے ہیں پیاس کرنا ہے یا کوئی بھی سیلیٹ آپ دال چاول کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں میں ہمیشہ جو دال چاول جب بھی بناتی ہوں یا تو میں نمکو جو باریک نمکو ہوتی ہے وہ ساتھ میں رکھتی ہوں یا پھر فرائی کی ہوئے پاپر تو یہاں پہ میں نے پاپر بھی فرائی کر لیے تھے جو میں نے دال کے ساتھ رکھے تھے آپ دیکھ لیں آپ نے نمکو رکھنی ہے پاپر رکھنے یا کچھ بھی نہیں رکھنا لیکن پاپر یا نمکو ہوں گے تو دال کے اوپر ڈال کے جب آپ کھائیں گے تو بہت مزا آتا ہے یہاں پہ یہ ہماری جو دال ہے اس کی فائنل لوک ہے کتنی زبردست ہماری دال جو ہے وہ ریڈی ہے پھر یہاں پہ چاول تھے ہمارے دیکھیں کتنے اچھے کتنے زبردست چاول بھی ہمارے تیار ہو گئے یہ ہماری سالسہ چٹنی ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور ساتھ میں ہمارا یہ کچھ امر سیلٹ ہے تو یہ ہماری جو آج کی دال چاول کی ریسپی تھی اس کی فائنل لوک کتنی زبردست کتنی آسان طریقے سے ہماری جو ریسپی آج کی تیار ہو گئی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹس باکس میں آ کے بتائیے گا کہ آپ کی جو دال چاول ہے آپ کے بنانے کی جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے میرا طریقہ آپ کو پسند آئے یا نہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل ڈیلی سپیشل ویڈ ایف ایم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ